آپ تو بگڑی کو بنا دے اے میرے پروردگار سیتنا سرکار امیر ابوالعلا کے واسطے حضرت سیتنا امیر ابوالعلا رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت نائن ہڈٹ نائنٹی ہزری اور انگریزی تاریخ کے مطاوق ففٹن ہڈٹ نائنٹی ٹو ایسری میں کسپا نریلا دلی میں ہوئی آپ کا نام امیر ابوالعلا جس میں امیر آپ کا موروسی لقب ہے اور تخلص انسان ہے آپ میر صاحب سے اتنا سرکار محبوب جلو علا اور سرطاز آگرہ وغیرہ کے خطاب سے مشہور ہوئے آپ کے والد کا نام امیر ابوالعفا اور والدہ بیغم بی بی عارفہ تھی ان کے علاوہ آپ کی ایک ہمشیرہ بھی تھی والد کی طرف سے آپ حسینی صادات ہیں آپ کا شجرائے نصب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے آپ کا شجرائے نصب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے شجرائے نصب والد والد کی طرف سے آپ کا شجرائے نصب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے جو کچھ اس طرح ہے سیدنا حضرت میر ابوالعلا رحمت اللہ علیہ سیدنا میر ابوالوفا رحمت اللہ علیہ سیدنا میر عبدالسلام رحمت اللہ علیہ سیدنا میر عبدالملک رحمت اللہ علیہ سیدنا میر عبدالباسد رحمت اللہ علیہ سیدنا میر تقیی الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ سیدنا میر شہاب الدین محمود رحمت اللہ علیہ سیدنا میر امام الدین رحمت اللہ علیہ سیدنا میر علی رحمت اللہ علیہ سیدنا میر نظام الدین رحمت اللہ علیہ سیدنا میر اشرف رحمت اللہ علیہ سیدنا میر آئیز الدین رحمت اللہ علیہ سیدنا میر شرف الدین رحمت اللہ علیہ سیدنا میر مستبع رحمت اللہ علیہ سیدنا میر غلانی رحمت اللہ علیہ سیدنا میر بادشاہ رحمت اللہ علیہ سیدنا میر حسن رحمت اللہ علیہ سیدنا میر حسین رحمت اللہ علیہ سیدنا میر محمد رحمت اللہ علیہ سیدنا میر عبداللہ رحمت اللہ علیہ سیتنا میر محمد رحمت اللہ علیہ سیتنا میر علی رحمت اللہ علیہ سیتنا میر عبداللہ رحمت اللہ علیہ سیتنا میر حسین رحمت اللہ علیہ سیتنا میر اسمائل رحمت اللہ علیہ سیتنا میر محمد رحمت اللہ علیہ سیتنا میر عبداللہ باہر رحمت اللہ علیہ سیتنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیتنا سرکار مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وزہل کریم ماں کی طرف سے آپ کا شجرہ نصب سیدنا امیر ابو علیہ رحمت اللہ علیہ سیدنا مخدومہ بی بی عارفہ رحمت اللہ علیہ حضرت قوازہ محمد فیض علیہ الرحمہ حضرت قوازہ ابو الفیض علیہ الرحمہ حضرت قوازہ عبداللہ علیہ الرحمہ حضرت قوازہ عبیداللہ احرار علیہ الرحمہ حضرت خوازہ محمود علیہ الرحمن حضرت خوازہ شہاب الدین شاشی علیہ الرحمن چار پشتبات خوازہ محمد البغدادی سے ہوتا ہوا سیدنا خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے حضرت امیر تقی الدین کرمان رحمت اللہ علیہ کے شاہبزادے سیدنا امیر عبدالباسد علیہ الرحمن سمرقند اسبیگستان کے رہنے والے تھے سمرقند میں آپ کے خاندان کے افراد دولت و شروت اور ذاہ و من کے علاوہ شزاعت و بہادری اور زہدہ و تقویٰ کے لئے مشہور تھے ان کے دو فرزند تھے امیر عبدالملک اور امیر زیر العابدین امیر عبدالمالک کے شاہبزادے یعنی ہمارے حضرت سیدنا عبدالعلا کے جدہ امزد سیدنا عبدالسلام سمرقند سے سلطنت چھوڑ کر کے مغل بنش کے بادشاہ چلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں نائن سکسٹی تری ہیزری سن ففٹین ففٹی فائک اسوی کو اپنے اہل و احیال کے ساتھ لاہور ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پہ آئے جہاں دلی کے قصبہ نریلا میں قیاب فرمایا وہی پر آپ کی ولادت ہوئی کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد وہاں سے فتح پور سکری پہنچے وہاں بادشاہ اکبر سے ملاقات ہوئے اور ان کے خواہش پر وہی اپنی قیام گاہ بنائے آپ کمسن ہی تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا جہاں ان کے جسم ادھر کو فتح پور سے دلی لے جایا گیا اور وہی مدرسہ لال دروازہ کے قریب سپرد خواب کیا گیا لیکن اب کوئی واقف کار باقی نہ رہا کہ نشان مزار بتا سکے والد محترم میں محروم ہونے کے بعد آپ کے دادا سیدنا میر عبدالسلام آپ سے بہت محبت کرتے تھے ایک بار وہ ہش کرنے ہریمین شریفین گئے جہاں سے لوٹ کرنا آئے اور ان کی قبر انور جنت البقی میں ہی ہے حد سے پہلے آپ کے دادا نے آپ کو نانا خواجہ فیض الحسن المعروف محمد فیض علیہ الرحمہ کے سپرد کر دیا تھا ابھی آپ اچھی طرح سنن شعور کو پہنچے بھی نہ تھے کہ نانا نے ایک جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا اس طریقے سے آپ کا خاندان بچپن ہی سے کئی طرح کے صدموں کا شکار ہوتا چلا گیا لیکن کہتے ہیں کہ اللہ انہی کو مقام ولایت سے نوازتا ہے جنہیں صبر و تحمل کے راستے سے گزارتا ہے آپ کے نانا خواجہ محمد فیض علیہ الرحمہ بنگال کے حاکم مانسین کی طرف سے نظامت کے عالی عہدے پر خواہد تھے آپ کی تعلیم و تربیت نانا کی نگرانی میں شروع ہوئی آپ کے نانا نہ صرف مغل سلطنت کے عہدے دار تھے بلکہ تصوف کے عالی درزے پر فائز درویش ولی ایک کامل تھے انہی کی صحبت سے آپ رحمت اللہ علیہ تیجی کے ساتھ کمالِ معرفت تک پہنچیں آپ اپنے نانا کے ذریعے فنیں سپہگاری تراندازی معاملہ فہمی راستگوئی خوش تدبیری استقلال شزاعت اور جوا مردی کا بہت جلد عالی نمونہ بن گئے آپ اکبر آباد پہنچیں تو اس وقت مغل سلطنت کا سلطان جلال الدین محمد اکبر کا بیٹا جہانگیر تخت پر بیٹھا ادھر آپ اکبر آباد میں تھے اور ادھر جہانگیر کے دربار میں آپ کو حسن و جمال کے چرچے ہونے لگے ایک روز دیوانہ خاص میں جہانگیر نے لوگوں کی آزمائش کے خاطر نارنگی پہ نشانہ بازی رکھا تو خیال ہوا کہ حضرت امیر ابوالعہ رحمت اللہ علیہ کو بلاؤں تو آپ وہاں حاضر ہوئے چنانچہ آپ کا پہلا نشانہ چک گیا لیکن دوسرا نشانہ درست ہوا آپ کی اس سبوک دستی پر سب حیران تھے خوشی کے مارے جہانگیر نے ایک جام شراب کا آپ کو بڑھایا لیکن آپ نے نظر بچا کر شراب کو آستین میں ڈال دیا بادشاہ نے گوشائی چشم سے دیکھ لیا اور قبیدہ ہو کر کہا کہ یہ خود نمائیہ مجھ کو پسند نہیں ہے وہ نشے شراب میں بدمس تو تھا ہی اس نے پھر آپ کو دوسرا گلاہ شراب کا دیا پینے کے لئے آپ نے پھر ویسا ہی کیا یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا کیا تم گزب سلطانی سے نہیں ڈرتے ہو بس یہ سن کر آپ کو جلال آ گیا اور فرمایا میں گزب سلطانی سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ اور اس کی رسول سے ڈرتا ہوں یہ کہہ کر ایسے انداز میں نعرہ تقبیر کہا کہ موجود سارے لوگ کاب گئے اور خدا کی مرضی سے دو شیراب کی زبان سے ادا ہوئے اور انہی دو شیر پڑھتے ہوئے آپ دربار سے باہر نکلے ای حما تم ترا کن فیقم ذرعی نست پیش اے اہل زلو خوازہ ہن سے اتنا مہین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کے حکم سے آپ حضرت عمیر عبداللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے مرید ہوئے وفات سے پہلے حضرت عمیر عبداللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنا سجادہ نشیم منتخب کر کے خلافت و اعزازت سے سرفراز کیا آپ کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت حضرت خوازہ بزرگ سے براہ راست تھی جب کوئی سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہونا چاہتا تو آپ خوازہ بزرگ کے بعد اپنا نام تحریر فرماتے ہیں حضرت شاہ حیات اللہ منمی لکھتے ہیں کہ میں نے دار الخیر ازمیر میں خادموں کے پاس اقلے وقت کے شجرے سلسلہ چشتیہ عبدالعلائیہ کے اسی طرح سے لکھے دیکھیں آپ ایک بہترین شاعر بھی تھی آپ کے بارے میں مشہور شاعر سمام اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ آپ شاعر تھے ایک رسالے مختصر جو مسائل فنا و بقا پر مشتمل ہیں آپ کی تصانیخ میں موجود ہیں اس کے علاوہ چند مکتوبات اور ایک مختصر سا دیوان بھی آپ کی یادگار ہے آپ شاعرے میں انسان تخلص رہتا آپ فرماتے ہیں سر چشتیہ نسب علی ولی رسید انسان تخلصم شت نامم ابو العلا وہی آپ اکثر یہ کلام پڑھا کرتے تھے الہی شیوہ اے مردہ کی دہ زنا مردہ دین اے بیگان کی دہ اور کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ آپ اکثر یہ شیر پڑھا کرتے تھے کہ جدائی مبادہ مر از خدا دگر حرچے پیش آئے دم شائے دم وہی ایک اور شیر جو کہ ہر وقت آپ کی زبان پر رہتا تھا دردن از یارست ودر مانیز ہم دل فدائے او شدہ او جان نیز ہم ایک اور شیر جو آپ کو بہت پسند تھا فیض روح القدوس ارباز مدد فرمائد دیگرا ہم با کنند آچ مسیحہ می کرد آپ محفل شما کے بہت شوقین تھے وزد اور شما میں اکثر مشبول رہتے زیادہ تر وزد کی کیفیت میں رہتے جب بھی گایت ززباہی شوق میں ہوتے تو اکثر شائری کرنے لگتے اور شیر گنگناتے رہتے اشراق کی نماز کے وقت نائن سفر المظفر ٹین سکسٹی ون حضری کو آپ نے دنیا فانی کو الویدہ کہہ دیا جس کو حضرت امیر اکبر آبادی نے قطع تاریخ رہلت کہی ہے درسن علف وواحد وستن شت مقامش مقام انعین یافت تاریخ دل غمناک رفت قطبہ زمان وعالم پاک